بسم اللہ الرحمن الرحیم نصیم سرکار کے بارے میں علامہ زیاؤ المصطفیٰ کے تازہ بیان پر چند معروضات حضرت علامہ زیاؤ المصطفیٰ صاحب سلام مسنون آپ کا قول جو فتوہ حضور تاج شریعہ علیہ الرحمت و رضوان نے سادر فرمایا وہ اب بھی باقی ہے وہ کون سا فتوہ اس فتوے میں کیا ہے آپ نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی براہِ کرم اس کی وضاحت فرما کر شاکر فرمائے آپ کا قول جو اس سمینار میں کہا گیا وہ سمینار کس طریقے کے علماء کا تھا وہ کون سا سمینار یہ سمینار کہاں منعقد ہوا تھا اس کا موضوع کیا تھا ان سب کے جوابات مطلوب ہیں حضرت کیا آپ کو اس سمینار کے بارے میں پہلے سے کوئی اطلاع نہ تھی اس میں کون کون علماء شریک تھے کیا اس سے آپ واقف نہیں تھے معتبر ذریعے سے ہمیں یہ خبر ہے کہ اس سمینار میں شرکت کے لیے آپ کو بھی مدعو کیا گیا تھا آپ نے شرکت سے معذوری ظاہر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ فیصلہ کروائیے ہم اس پر تصدیق کر دیں گے مگر بعد میں آپ نے اس پر تصدیق سے انکار کر دیا کیا یہ صحیح ہے اگر صحیح ہے تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ کس طریقے کے علماء تھے بعید از فہم ہے تاہم آپ کی معلومات کے لیے اس سمینار میں جو علماء شریک تھے ان کے چند اسماء اے ہیں حضرت مولانا مفتی نازید اشرف رزوی ناغپور حضرت مولانا مفتی افضال رزوی مرکزی دار الافتہ بریلی شریف حضرت مولانا مفتی ملک الزفر سحسرامی حضرت مولانا مفتی شمسات رزوی بدائیون شریف حضرت مولانا مفتی محمد قاسم مصباہی دھامنگ شریف وغیرہم کیا ان کا تفقہ آپ کی نظر میں ناقص ہے سمینار میں کسی مسئلے کی تحقیق و فیصلے کی مجلس میں شرکت کے لیے کس درجے کا تفقہ چاہیے واضح فرما دیں محترم علامہ صاحب اس فیصلے کے بعد بار بار مطالبہ کیا جاتا رہا کہ تحقیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے جو فیصلہ سمینار میں ہوا ہے اگر کتوبِ عالی حضرت کی روشنی میں اس کے برعکس فیصلہ آئے تو ہمیں رجوع کرنے میں کوئی آر نہ ہوگا مگر اس پیشکس کو قبول نہیں کیا گیا اور کسی انکر کے سوال پر بلا نام لیے جو چاہا کہہ دیا گیا آپ نائب قاضی القضات کے عہدے پر فائز ہیں کیا آپ کے نزدیک تقاضع قضا یہی ہے جب آپ سمینار میں شرک نہ ہوئے اور آپ کو سمینار کے انعقاد کی خبر تھی اور آپ کو یہ بھی خبر تھی کہ اس میں کون کون علماء شریک ہوئے ہیں تو کیا آپ کی مربیانہ حیثیت کا یہ تقاضع نہ تھا کہ ان علماء سے تحقیق حال کرتے اور فیصلے کی غلطیوں کی نشاندہی فرماتے بجائے اس کے آپ کا چند منٹ کے آوڈیو میں شرعی فیصلے کو بے دلیل شرعی بے اعتماد قرار دے کر حضرت تاجش شریع علیہ رحمہ کے پچھلے حکم کو قائم رکھنا کیا یہ صحیح ہے جبکہ فقیح النفس حضرت علامہ مفتی محمد متع الرحمان مزتر نے اپنی تقریر میں یہ فرمایا تھا کہ آج اگر حضورت تاجش شریع ہوتے تو وہ بھی وہی حکم دیتے جو محمد متع الرحمان دے رہا ہے علامہ محترم اس سمینار میں بند احقر سید آل رسول حبیبی حاشمی بھی مدعو تھا اور بندہ نے اس مسئلے پر مسئلہ کے آلہ حضرت کی روشنی میں اپنی تحقیق بھی پیش کی تھی بندہ بار بار یہ اعلان کر چکا ہے کہ جہاں سمینار قائم ہوا تھا اگر وہیں دوسرا سمینار قائم کر کے قطبِ آلہ حضرت کی روشنی میں اس فیشلے کے برعکس کوئی دوسری تحقیق سامنے آئے گی تو ہمیں رجوع کرنے میں جھجک نہ ہوگی اس لیے کہ ہم اور ہمارا پورا خاندان بلکہ مریدین و معتقدین کا پورا حلقہ مسئلہ کے آلہ حضرت کا پابن ہے اس لیے عرض ہے کہ وڑی سام اہل سنت کے مابین اس مسئلے کو لے کر سخت بے چینی پائی جاتی ہے اور قوم انتشار کا شکار ہے حضورِ والا جلد جواب عطا فرما کر مطمئن کریں تاکہ یہاں کی سننیت میں اتحاد و ید جہتی کی فضا ہموار ہو سکے فقط سید آلِ رسول حبیبی حاشمی غفر علیہ سجاد نشین خانقہِ قدوسیہ بھدرک شریف اڑیشا تاریخِ اشعات 21 زیقادہ 1444 ہجری روز ایک شمبہ